بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معذر طلبہ اکرام امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور آپ سے گزارش ہے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور آپ کا انگوٹھا صحیح کام کرتا ہے تو سبق سننے کے ساتھ ساتھ اس کو لائک بھی کر دیں تو عزیز طلبہ اکرام آج کے سبق میں ہم دو ابواب کی خاصیات دو ابواب کے معانی پڑھیں گے ایک باب تفعیل اور دوسرا ہے باب انفعال تو سب سے پہلے باب تفعیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا سوال آپ نوٹ فرمالیں باب تفعیل کا استعمال کتنے معنوں میں مشہور ہے اور باب افعال کے ساتھ کتنے معنوں میں شریک ہے ہر ایک کو مثالوں کے ساتھ بیان فرمائیں تو مسننی فرماتے ہیں فعالا یکسرو اسعمالوہا فی سمانیتی معانین کہ اس باب کا اسعمال آٹھ معنوں میں کسرت سے ہوتا ہے تشارکو افعالا فی اس نئینی دو معنوں میں یہ باب افعال کا شریک ہے وَهُمَا اور وہ دو معنے کون سے ہیں اَتْتَعَدِيَةُ وَلْإِزَالَةُ ایک معنہ ہے تَعَدِيَةُ یعنی لازم کو متعدی بنانے میں یہ باب افعال کا شریک ہے اور دوسرا معنہ ہے اِزَالَةُ یعنی دوسرا خاصہ ہے اِزَالَةُ اِزَالَةُ کا مطلب ہے کہ ماخذ کا اپنے آپ سے دور کرنا فائل کا ماخذ کو اپنے آپ سے دور کرنا تو ان دونوں کو ہم مثالوں سے بھی سمجھ لیتے ہیں تَعَدِيَةُ کی مثال جیسے قَامَ زَيْدٌ یہ مجرد ہے سلاسی مجرد ابابِ تفعیل کے وزن پر جب لائیں گے تو یہ زید جو قامہ میں فائل ہے اسی میں آکے فائل مفہول بن جائے گا قَوَّمْتُ زَيْدًا اور اسی طرح قَعَدَ زَيْدٌ سے قَعَدْتُ زَيْدًا اور دوسری مثال تھی دوسرا خاصہ ہے اِزَالَةُ تو اِزَالَةُ کی مثال ہے جیسے جَرَّبْتُ الْبَعِیرَةُ وَقَشَّرْتُ الْفَاقِحَةُ اس کا معنی ہے جَرَّبْتُ الْبَعِیرَةُ میں نے اونٹ سے خجلی خارش دور کی اور قَشَّرْتُ الْفَاقِحَةَ میں نے پھل سے چھلکا اتارا تو اس میں فائل کا ماخذ کو اپنے آپ سے دور کرنا پایا جا رہا ہے اسی معنی کو مصنف ائی حرف تفسیر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں ائی اَزَلْتُ جَرْبَهُ یعنی میں نے اونٹ کی خارش کو دور کیا وَأَزَلْتُ قَرْشَحَةَ اور پھل کے چھلکے کو زائل کیا دور کیا یہ دو معنی تو وہ ہیں جن میں یہ باب افعال کا شریک ہے اور آگے مصنف فرماتے ہیں کہ وَتَنْ فَارِدُ بِسِتَّةِن اور چھے معنوں میں یہ تنہا ہے یعنی چھے معنوں میں یہ تنہا ہے کسی کا شریک نہیں ہے وہ کون کون سے چھے معنی ہیں اَوَّلُوَا پہلا معنی اَتْتَكْسِيرُ فِي الْفِعَلِ پہلا معنی ہے فیل کے معنی میں کسرت کرنا اب اس کی جو کسرت ہوگی اس کی تین صورتیں ہیں یا تو کسرت فی الفائل ہوگی یا کسرت فی المفعول ہوگی اور تیسی صورت ہے کسرت فی الفیل یعنی فیل کے معنی میں کسرت کا ہونا فائل کے معنی میں کسرت کا ہونا اور مفعول میں کسرت کا ہونا ان تینوں کو ہم مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے کسرت فی الفیل کی مثال تو مسنف فرماتے ہیں جیسے سر رہا شر رہا اس نے خوب وضاحت کی شر رہا اس نے خوب تشریح کی اسی طرح جو والا وہ بہت گھوما وطوافہ اس نے بہت تواف کیا تو یہ کسرت فی الفیل کی مثالیں ہیں جن معنوں میں بابیف تفعیل تنہا ہے پہلا ہے تکسیر تکسیرو فی الفیلی فیل کے معنی میں کسرت کرنا کا جو والا جیسے وہ بہت گھوما وطوافہ اور اس نے بہت تواف کیا تو یہ وہی معنی جو میں نے آپ کو ترجمہ میں بتایا ہے یہ آگے مسنف نے کیا ہے کہ گھومنے میں کسرت ہوئی اور تواف کرنے میں کسرت ہوئی اور دوسری صورت ہے کسرت کی کسرت فی المفعول وغلقاتی الابوابہ معنی کیا ہے کسرت والا معنی کریں گے اور اس نے بہت زیادہ دروازے بند کیے اور کسرت فی الفائل کی مثال کہ فائل میں کسرت ہونا کا موواتا تیل ایبیلو بہت زیادہ اونٹ مرنے لگے وبر رکا تیل ایبیلو اونٹ بہت زیادہ ہو گئے یعنی اونٹ میں برکت ہو گئی تو چونکہ یہاں پر یہ فائل بن رہا ہے تو یہاں کسرت فی الفائل سمجھی جائے گی تو پہلا معنی جس میں باب تفعیل تنہا ہے چھ معنی میں سے وہ ہے کسرت اور اس کی تین صورتیں ہیں کسرت فی الفیل کسرت فی المفعول اور کسرت فی الفائل چلتے ہیں دوسرے معنی کی طرف اور وہ کیا ہے سیرورت شیئین شیبہ شیئین معنی کیا ہے کہ کسی چیز کا دوسری چیز کے مشابہ ہو جانا ایک چیز کا دوسری چیز کے مشابہ ہو جانا جیسے قواص زیدن یعنی زید کمان کی طرح ہو گیا وحجر تینو اور مٹی پتھر ہو گئی قواص زیدن کا مصنف نے ای حرف تفسیر کے ساتھ معنی بیان کیا ہے فرماتے ہیں یعنی وہ جھکنے میں کمان کی طرح ہو گیا اور جماعوں میں مٹی پتھر کی طرح ہو گئی کہ جس طرح پتھر سخت ہوتا ہے اسی طرح مٹی بھی ویسے ہی ہو گئی وثالی سوہ تیسرا باب تفعیل کا خاصہ تیسرا معنی نسبت الشیعی الى اصل الفعلی یعنی کسی چیز کی نسبت اصل فعل کی طرف کرنا مثال کے طور پر جیسے مصنف نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہا فسقت زیدن معنی کیا ہے میں نے زید کی طرف فسق کی نسبت کی تو اس کو مزید آسان کر کے سمجھیں کہ کسی چیز کی طرف ماخذ کی نسبت کرنا اب فسقن فسقتو کا ماخذ ہے تو زید کی ہم نے نسبت کر دی کس کی طرف ماخذ کی طرف دوسری مثال ہے کفر تو ہو یعنی میں نے زید کی طرف کفر کی نسبت کی اسی کو مصنف آگے ذرا مزید آسان کر کے بیان کر رہے ہیں نسب تو ہو الى الفسقی او الکفری یعنی میں نے اس کی فسق کی طرف نسبت کی او الکفری یا کفر کی طرف نسبت کی تو کفر تو ہو کا جو ماخذ ہے وہ کفر ہے تو کسی چیز کو اصل کی طرف منصوب کرنا نسبت کرنا تو یہ بابِ تفعیل کا تیسرا خاصہ ہے وَرَابِعُهَا اَتَّوَجُّهُ اِلَشَّئِئِن بابِ تفعیل کا چوتھا معنی ہے کسی شیعہ کی طرف روخ کرنا متوجہ ہونا جیسے کشر رکتو میں نے مشرق کی طرف روخ کیا او غربتو میں نے مغرب کی طرف روخ کیا معنی کیا ہے توجہتو الى الشرق او الغرب کہ میں نے مشرق یا مغرب کی طرف توجہ کی روخ کیا اس کو مزید آسان کر لیں تو یہ اس انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائل کا ماخذ کی طرف متوجہ ہونا وَقَامِسُهَا اِخْتِسَارُ حِقَايَةِ الشَّئِئِ اور بابِ تفعیل کا پانچوں مانع ہے کسی چیز کو مختصر کر کے بولنا کسی بات کو مختصر کر کے کہنا كَهَلَّلَا وَسَبَّحَا وَلَبَّا وَأَمَّنَا تو یہ تمام کلمات ایک طویل بات کو مختصر کرنے کیلئے بنایا گئے ہیں یعنی جب کوئی لا الہ الا اللہ کہے تو اس کو مختصر آپ نے بتانا ہے تو آپ کہیں گے حل اس نے لا الہ الا اللہ کہا سبحان اللہ کا آپ نے مختصر بتانا ہے تو آپ کہیں گے سب بہا اس نے سبحان اللہ کہا لبا پورا تلبیہ جو ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک علاق لبائک یہ پورے کو آپ نے مختصرا بتانا ہے تو آپ کہیں گے لبا یعنی اس نے لبائک پڑا وَأَمَّنَا اس نے آمین کہا تو یہ بھی بابِ تفعیل کا خاصہ ہے کہ کسی طویل بات کو آپ مختصر کر کے ایک لفظ میں بیان کر سکتے ہیں وَسَعْدِ سُحَا قُبُولُ الشَّئِبِ اور بابِ تفعیل کا چھتا معنی ہے کسی شے کو قبول کرنا معنی کیا ہے کہ ماخذ کو قبول کرنا مثال کے طور پر كَشَفَّعْتُ زَيْدًا میں نے زید کی سفارش قبول کی قَبِلْتُ شَفَعْتَهُ مطلب کیا ہے کہ میں نے اس کی سفارش کو شفاعت کو قبول کر لیا تو فائل کا ماخذ کو قبول کر لینا یہ بابِ تفعیل کا چھتا خاصہ ہے عزیز طلبہ اکرام یہاں تک مصنف نے بابِ تفعیل کے چھے کے چھے خاصے چھے معنی بیان کیے جن میں سے دو میں بابِ فائل کا شریک ہے اور چھے میں یہ تنہا ہے وَرُبَّمَا وَرَدَ بِمَعْنَا اَسْلِهِ یہاں سے یہ بابِ تفعیل کے جو چھے مشہور معنی ہیں ان سے ہٹ کر ایک اور معنی بھی بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ کبھی یہ بابِ تفعیل اپنے اصل کے معنی میں آتا ہے مطلب کیا ہے کہ سر رفع بنا ہے سر رفع تو سر رفع کی اصل کیا ہوئی سر رفع ہوئی تو یہ اصل کے معنی میں بھی آتا ہے سر رفع کا معنی بھی ہے اس نے پھیرا اور سر رفع کا معنی بھی اس نے پھیرا اور کبھی یہ باب تفعیل کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے وَلَّا وَتَوَلَّا وَلَّا کا بھی معنی اس نے حاکم بنایا اور تَوَلَّا کا معنی بھی اس نے حاکم بنایا حاکم بنانا تو یہ دونوں کا ایک معنی ہے فکرہ و تفکرہ اس نے فکر کی فکرہ باب تفعیل ہے تفکرہ باب تفعول ہے معنی دونوں کا ایک ہے تو باب تفعیل کبھی باب تفعول کے معنی میں بھی آتا ہے اور تیسی رہی ایک اور چیز بیان کی کہ کبھی یہ اپنی اصل سے بے نیاز کر دیتا ہے کیونکہ اس کی اصل ہوتی ہی نہیں جیسا کہ پچھلے ابواب میں بھی مصنفیہ بیان کرتے آ رہے ہیں تقریبا ہر باب کے ساتھ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہ کبھی اپنی اصل سے بے نیاز کر دیتے ہیں اس لیے کہ ان کی اصل ہوتی نہیں تو اس کو پہلے بھی مصنف نے تنبیحات میں بھی بیان کیا کہ ہر سلاسی مجرد کے لیے ضروری نہیں کہ مزید فی بھی اس کا بنتا ہو اور اسی طرح مزید فی کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا سلاسی مجرد بھی ہو تو اسی طرح یہاں پر یہ بات بیان کی کہ کبھی یہ اپنی اصل سے بے نیاز کر دیتا ہے اس لیے کہ اس کی اصل ہوتی نہیں مطلب کیا ہے اس نے اس میں عیب نکالا اس کا مجرد نہیں آتا اور اس کی دوسری مثال ہے عجزت المراتو عورت بڑی ہو گئی ضعیف ہو گئی یعنی وہ بڑی عمر کو پہنچ گئی تو چھے مشہور معنی کے علاوہ مسنف نے اس کے ساتھ کچھ اور معنی بھی بیان کی وہ یہ کبھی باب تفعیل اپنی اصل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی یہ باب تفعیل کے معنی میں ہوتا ہے کبھی یہ اپنی اصل سے ہی بے نیاز کر دیتا ہے یعنی اس کی اصل ہوتی ہی نہیں یہاں تک باب تفعیل کے معنی کا بیان ہو گیا اب اس کے ساتھ آگے مسنف باب انفعال کے معنی بیان کر رہے ہیں اس کو بھی ہم سوال جواب میں سمجھیں گے تو آپ سوال نوٹ کر لیں کہ باب انفعال کا اسے عمال کتنے معنوں میں مشہور ہے اور یہ لازم اسے عمال ہوتا ہے یا مجرد اسے عمال ہوتا ہے اور اس کا اسے عمال کن افعال کے لیے ہوتا ہے نیز باب انفعال سلاسی مجرد کی زیادہ مطاوعت کرتا ہے یا سلاسی مزید فی کی زیادہ مطاوعت کرتا ہے ہر ایک کی مثال کے ساتھ وضاحت کیجئے تم سنی فرماتے ہیں باب انفعال صرف ایک ہی معنی کے لیے آتا ہے اس کی صرف ایک ہی خاصیت ہے وَهُوَ الْمُطَوَعَتُ اور وہ ہے مطاوعت مطاوعت کا معنی کیا ہے اس کا بھی الگ سے بیان کیا جائے گا تو پہلے آپ مطاوعت کو ہی سمجھ لیں کہ مطاوعت کسے کہتے ہیں مصنف نے اسی سبق میں اس کے آخر میں بیان کیا ہے وَالْمُطَوَعَتُ ہیَا قُبُولُ تَعْثِيرِ الْغَيْرِ فرماتے ہیں مطاوعت یہ ہے کہ غیر کا اثر قبول کرنا یعنی دوسرے کی تاثیر قبول کر لینا تو جملوں میں اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے کہ دو فیل ذکر کیے جاتے ہیں اور جو دوسرا فیل ہوتا ہے وہ پہلے کے اثر کو قبول کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے مطاوعت فرمایا وَلِهَادَ لَا يَكُونُ إِلَّا لَازِمًا اسی لیے یہ بابِ انفعال صرف لازم ہی ہوتا ہے وَلَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْأَفْعَالِ الْعِلَاجِيَتِ اور اس کا استعمال صرف افعالِ حصیہ میں ہوتا ہے یعنی وہ افعال جنہیں حواس خمسہ سے محسوس کیا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے چھوہ جا سکتا ہے سنا جا سکتا ہے ان افعال میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور رہی بات یہ کہ یہ سلاسی مجرد کی زیادہ مطاوعت کرتا ہے یا مزید فی کی تو اس بارے میں مسنف فرماتے ہیں وَيَاتِ لِمْطَوَعَاتِ سلاسی یہ کسیرن اور بابِ انفعال سلاسی کی کسر سے مطاوعت کرنے کے لئے آتا ہے جیسے قَقَطَعَتُهُ فَنْقَطَعَا میں نے اسے کٹا تو وہ کٹ گیا وَكَسَرْتُهُ فَنْكَسَرَا میں نے اسے توڑا تو وہ ٹوٹ گیا تو آپ دیکھیں قَتَعَتُو یہ قَتَعَا يَقْطَعُ بَا فَتَحَا يَفْتَحُ سلاسی مجرد ہے اور اس سے یہ فعل ماضی معروف سیگا واحد متقلم ہے میں نے اسے کٹا فَنْقَطَعَا یہ بابِ انفعال کا سیگا ہے تو یہ بابِ انفعال ماں قبل کے اثر کو قبول کر رہا ہے اس لئے یہ لازم ہی اس سے عمال ہوتا ہے متعدی اس سے عمال نہیں ہوتا وَلِمُتَعَوَتِ غَيْرِهِ قَلِيلًا یعنی سلاسی مجرد کے علاوہ کی کم مطاوعت کرتا ہے جیسے قَتَلَقْتُو فَنْتَلَقَ میں نے اسے چھوڑا تو وہ چھوٹ گیا اطلق تو یہ بابِ انفعال کا سیگا واحد متقلم ہے فیلمازی معروف کا تو فَنْتَلَقَ یہ بابِ انفعال ہے تو بابِ انفعال ماں قبل کے اثر کو قبول کر رہا ہے اور جس کے اثر کو قبول کر رہا ہے وہ بابِ افعال ہے سلاسی مزید فی کا باب ہے اور اس کی دوسری مثال مصنف نے ذکر کی وَعَدْدَلْتُهُ میں نے اسے سیدھا کیا وَعَدْدَلْتُهُ بِالتَدْعِف بِالتَدْعِف سے اشارہ بابِ تفعیل کی طرف ہے کہ عَدْدَلْتُو یہ بابِ تفعیل ہے عَدْدَلْتُهُ فَنْعَدْلَا میں نے اسے سیدھا کیا تو وہ سیدھا ہو گیا تو یہاں بھی بابِ انفعال بابِ تفعیل کی مطابعت کر رہا ہے یعنی اس کے اثر کو قبول کر رہا ہے وَلِكَوْنِهِ مُخْتَسًا بِالْعِلَاجِيَاتِ اس لیے یہ باب جو ہے علاجیات یعنی حصی افعال کے ساتھ ہے مختص ہے لَا يُقَالُ عَلَّمْتُهُ فَنْعَلَمَا وَلَا فَهَمْتُهُ فَنْفَهَمَا تو یہ چونکہ علاجیات میں مختص ہے تو اس لیے عقلی افعال کے لیے اس کا استعمال مناسب نہیں ہے جائز نہیں ہے تو اس کی طرف مصنف شارع کر رہے ہیں کہ بھئی یہ نہیں کہا جائے گا عَلَّمْتُهُ فَنْعَلَمَا میں نے اسے سکھایا تو وہ سیکھ گیا اب سمجھنا سیکھنا اس کا تعلق عقلی افعال کے ساتھ ہے حصی افعال کے ساتھ نہیں ہے لہٰذا یہ وہ افعال جو عقل سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں عقلی افعال کہا جاتا ہے تو ان کا حصی عمال بابِ انفعال سے جائز ہے نہیں ہے جی عزیز طلبہ اکرام کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اگر آگئی ہے تو چھوٹا سا کمنٹس کر دیجئے گا انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی